اہم خبر آپ کو دیں گے پی آئی اے کا فلائٹ سٹیورٹ ٹرانٹو ائرپورٹ سے غائب ہو گیا ہے قومی ائر لائن کا سٹیورٹ کینیڈا میں روپوش ہو گیا ہے بول نیوز کی جانب سے یہ ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے کہ پی آئی اے کے سٹیورٹ کی تصویر حاصل کر لیا ہے انہوں نے پی آئی اے انتظامیہ نے کینیڈین گورنمنٹ کو بھی آگاہ کر دیا ہے منتظر مہدی لاہور سے کینیڈا کی فلائٹ پر گیا تھا اور ہوتیل کی لابی سے ائرپورٹ جانے کی بچائے اچانک باہر چلا گیا اور غائب ہو گیا جعفر بن یار سے مزید ہم جانیں گے جی جعفر بتائے گا یہ کیا ہے سارا معاملہ بلکل یہ پاکستان قومی ائر لائن کا ملازم ہے سٹیورٹ ہے جو مسافروں کی دیکھ بال کرنے کے لیے تائنات تھا اور اس نے بڑا آسانی سے یہ اپنا معاملہ جو ختم کر لیا ہے کہ یہ گیا ہے لاہور سے کینیڈا گیا فلائٹ پر دوسرے دن اس کی فلائٹ نے ٹورانٹو سے ائرپورٹ سے واپس لاہور آنا تھا لیکن منتظر مہدی نامی سٹیورٹ جس کے بارے معلوم ہوئے کہ ہوتل میں اپنے بیگر سٹاف کے ساتھ عملے کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا لیکن جب فلائٹ کے روز اس نے واپس ائرپورٹ دروانا ہونا تو یہ اپنے ہوتل کی لابی سے اچانک غائب ہو گیا اس نے اپنا موبائل باند کر دی اور کسی کو ساتھ والے اپنے سٹاف کو بھی اطلاع نہیں دی کہ وہ کہاں جا رہا ہے جس کے بعد جو ہے حکام نے رپورٹ کینیڈین گورنمنٹ کو کر دی ہے پی آئیے کے بارے سے بھی انکوئری کی جائی ہے کہ آیا منتظر مہدی جو ہے وہ ہوتل سے کس وقت نکلا سی سی ٹی بھی فوٹیج دیکھی جاری ہے لیکن جو اب ذرائے نے یہ کنفرم کی ہے کہ منتظر مہدی ٹرانٹو ائرپورٹ سے لاہور فلائٹ کے لیے آیا نہیں اور وہیں سے رپوش ہو گیا اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کینیڈین گورنمنٹ سے اسائلم لے لے لیکن وہ پاکستان آنے کی وجہ وہاں پہ کینیڈین میں رپوش ہو گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے